سلام علیکم سو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے صفت تعدادی مختاری وہ قلمات استفامی سو سب سے پہلے ہم کلئر کرنے جا رہے ہیں صفت تعدادی یہ بہت ہی آسان سی چیز ہے بس ایسی ایسی صفت جس سے تعداد کا اندازہ لگے جسے یہاں پر لکھے ہوئے اول اول یعنی پہلا دوم یعنی دوسرا سوم یعنی تیسرا اور اس طرح آگے بھی تو یہ تو یہ یہ چیز تو میں اردو میں بھی استعمال ہوتی ہے تو اس میں کوئی جو ہے وہ کوئی نئی چیز نہیں ہے لیکن یہاں پر ایک ایک نئی چیز ہے ہمارے پاس اور وہ ہے پہلے ہر کی ہر کو یوز کرتے تھے بھی کی معنی پیدا کرنے کے لیے لیکن اس اگزامپل پر آپ کو کریں ہر دو یعنی دونوں ہر سے یعنی تینوں ہر چھوہر یعنی چاروں اور اسی طرح ہر پھنچ یعنی پانچوں تو یہ چیز ہر ان معنیوں میں بھی استعمال ہو سکتا ہے صفت تعدادی کے طور پر بھی اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے تو اگلا ہمارا ہے صفت مقداری سو جس صفت سے مقدار کا اندازہ لگے اسے صفت مقداری کہتے ہیں جیسے جیسے یہاں پر ایکزامپل لکی ہوئی ہے ان کدر اتنا کتنا بھئی ان کدر اتنا اسے قدر کا یعنی مقدار کا اندازہ لگ رہا ہے ان کدر اتنا باسی اور یعنی بہت تو یہ صفت مقداری ہے یہ بھی بہت ہی سمپل سا اور چھوٹا سا ٹاپک تھا اور یہ چند الفاظ ہیں جو آپ نے یاد کرنے اسے بہت سا اسے پانچے اور بھی الفاظ ہوں گے وہ بھی آپ کو یاد کرنے ہوں گے ان کدر یعنی اتنا ان کدر اتنا یہاں پر یہ جو ان ہے ان کا مطلب ہے یہ ان کا مطلب ہے وہ تو ان کو ساتھ میں استعمال کیا گیا ہے ان کدر اتنا اس قدر ان کدر اس قدر اتنا باسی اور یعنی بہت سو یہ ہیں کلماتِ استفام سو وہ کلمیں جو سوال کی جگہ ہیں ان کلمات سے ہم سوال بناتے ہیں جیسے ہمارے باس لکھا ہوا ایک کھئی کھئی یعنی کب کھئی کون ابھی ان دونوں میں آپ کو فرق کرنا ہے کھئی جو ہوتا ہے وہ استعمال ہوتا ہے ٹائم کے لئے کب اور کھئی وہ استعمال ہوتا ہے بندے کے لئے کون اس کے بعد ہمارے پاس ہے چے کیا خودوم کونسا چے را یہ جو ہے دو چیزوں سے مل کر بنا ہے چے اور را را فارسی میں کو اردو میں ہم بلتے ہیں نا کو مجھ کو تجھ کو اب یہ جو لفظ کو ہے اس کے بدلے میں فارسی میں استعمال ہوتا ہے را کیا استعمال ہوتا ہے فارسی میں را را استعمال ہوتا ہے تو ہمیں پتہ ہے چے چے مطلب کیا تو چے کے ساتھ جب ہم را کو ملائیں گے چے کے ساتھ ہم چے کے ساتھ ہم نے را کو ملا دیا تو ہمارے پاس کیا بن گیا چے را یعنی کیوں کھی یعنی کون چے یعنی کیا خودوم یعنی کون سا چے را یعنی کیوں کھے یعنی کب چے کھا در کتنا اب یہ صفت مقداری بھی بن سکتا ہے اس سے صفت مقداری بھی آپ کہہ سکتے ہیں چے کھا در کتنا کرا کس کو اب یہاں پر بھی یہ دیکھیں کھ کھی اور را کو ملا کر کھرا کس کو چانتا کتنا یہ بھی صفت مقداری کے طور پر بھی استعمال ہو سکتا ہے اب چے کھا در بھی کا بھی مطلب ہے کتنا اور یہ دیکھیں نا چے کھا در اس کا بھی مطلب ہے کتنا چانتا کا بھی مطلب ہے کتنا تو چانتا جو ہے وہ تعداد بتا ہے چے کھا در جو ہے وہ مقدار بتاتا ہے یہ فرق ہے دونوں میں اس کے بعد ہمارے پاس ہے آیا اب یہ یہ الفاظ اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں یہ یہ سوال کے لیے آیا مطلب کیا یہ سورنوں کے جواب والے سوال کے لیے جو استعمال ہوتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس چہتور کیسے چہتور یعنی کیسے تو یہ یہ جو الفاظ ہیں یہ ٹوٹیلٹی ہے مطلب اس سے تھوڑے بہت زیادہ بھی ہوں گے لیکن سب سے زیادہ جو استعمال ہوتے ہیں وہ یہی ہیں یہی ہیں ان الفاظوں کو آپ یاد کر لیں یہ زیادہ تر کچھ جنس میں یہی الفاظ استعمال ہوتے ہیں تو یہ تھے کلمات استفام